اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جاتا ہے ان کی موت پہ اتنا ہی کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک سو پچاس صدق زندہ رہنے کا وظیفہ سکانے والے ضریف ششتی صاحب خود پہنتیس سال کی عمر میں چلے گئے کبھی انگوٹیوں پہ اخیدہ کرنے کی بات کرتے تھے کبھی تاویس پہ اخیدہ کرنے کی بات کرتے تھے کبھی پیروں کو سزا کرنے کی بات کرتے تھے کبھی کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی ان کے در جا کے درباروں پہ سزدے کرنے تواف کرنے کی دعویٰ دینے والے شرک خبر پرسی پیر پرسی پھیلانے والے خود پہنتیس سال کی عمر میں چلے گئے تمام پیر صاحبان اخل مند کو اشارہ کافی اگلا گیرہ پچھلا اوشا تمام پیر صاحبان اپنے مریدین سے دور رہیے کیرفول رہیے سلامت رہیے جس طرح ضریف ششتی کے مریدین نے اگلے جہان کی طرح پیر صاحب کو بھیج دیا کہ ایسا موقع نہ آ جائے کہ کوئی اور پیر کی کوئی مرید اگلے جہان کی طرح بھیج دیں یاد رکھئے جو پیر اپنے پاس آنے والی بندوں کی گولی کو روک نہیں سکتا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ آپ کو اور مجھے بچا نہیں سکتا اور تمام مریدین وہ ناندیڑ والی میڈم کی بات کو یاد رکھئے میڈم نے کہا کہ ان کے پیر صاحب نے ان کے شہر کو بھٹکا کے گھر توڑ دیا مرید نے کہا شیخ صاحب پیر صاحب میرے ہاتھ پہ دس سے پندرہ پریاں ہیں پیر صاحب نے کیا کہا مجھے تیرے زبان سے سن کے تیری آواز سن کے دس دس پریاں مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے بول کے بولے پیر صاحب یاد رکھو پوری کائنات میں ایک ہی پیر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیر بنیا رحمت العالمین بنیا اللہ نے تمام انبیاء کو تمام ملائکہ کو تمام صحابہ اکرام کو تمام مخلوقات کے لئے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے جس کو مرید بننے کا شوق ہے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر پرسی سے بجھ جاؤ پیر پرسی سے بجھ جاؤ شرک سے بجھ جاؤ توہید پہ عمل کرنے والے بن جاؤ عمل کم زیادہ بھی تو اللہ پیر رحمت سے ماف کر دے گا اللہ ہم سب کو توہید پرس بنائے شرک اور بیداز سے باہر نکالے تمام پیر صاحبان اور مریدین اخل کا استعمال کر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو وما توفیق اللہ باللہ